اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بنا پر کہتا ہے ان میں مادی روح تو موجود ہے اور مادی روح میں عقل و دانش کی نظر میں تو زندہ ہیں لیکن ایمان و اقان کی نظر میں زندہ نہیں ہے کیونکہ مان وی روح ان کے اندر موجود نہیں ہے اور مان وی روح یہ تھی کہ یہ مملوک اپنے مالک کو پہچانتا ہو یہ مرزوق اپنے رازق کا شکر کرتا ہو یہ مخلوق اپنے خالق کا پتہ ڈھونٹی ہو گویا کہ ایمان و اقان جب ان کے اندر موجود ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان و یاد ان کے اندر موجود ہوگی تو گویا کہ مانوی روح کی ان کے اندر زندہ ہوگی اور مانوی روح زندہ ہونے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں کو زندہ قرار دیتے ہیں لیکن کفار کے اندر چونکہ یہ روح مر جاتی ہے وہ اپنے مالک اور خالی کو پہچانتے نہیں ہیں وہ اپنے راضی کا پتہ ڈھونڈتے نہیں ہیں وہ اس مالک اور خالق کے غیر کی طرف دورتے ہیں اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ان کی مانوی روح کو کھینج لیتے ہیں اب ان کے در وہ مانوی روح باقی نہیں رہتی ہاں مادی روح ان کے در موجود ہے لیکن مادی روح کی بنیاد پر ایمان و وقان ان کو زندہ قرار نہیں دیتا ہے تو دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کی بنیاد گوہ ہے کہ مانوی روح پر رکھی ہے اور میں نے بتایا تھا کہ مادی روح تو ہر چیز کے الگ الگ ہیں